نمشکار میں ہوں پونتیاگی خالستانی مومنٹ چلانے والا گروہ پتون سنگھ پننو ایک بار پھر سے دھمکی دے رہا ہے بھارت سرکار کو اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تہرہ تاریخ میں ہم دلی کو خالستان بنائیں گے اس نے دھمکی دی ہے ایک ویڈیو بنائی ہے پیچھے پوسٹر ہے اور پوسٹر پر لکھا ہے دلی بنے گا خالستان گروہ پتون سنگھ پننو دعویٰ کر رہا ہے کہ تہرہ تاریخ اور اس کے آس پاس وہ سنسد پہ حملہ کرے گا کیونکہ یہ سنسد پہ حملے کا ایک دن ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح سے دوہجار ایک میں سنسد کے اوپر پاکستان کے آتنک وادیوں نے حملہ کیا تھا اسی طرح کا کچھ حملہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے تو آخر کار سمجھ سے پرے ہے کہ جس آدمی کی کیول کھوکلی دھمکی ہوتی ہے ڈرا ہوا اتنا ہے کہ کب مرا تو جب مرا اور جس طرح سے ابھی امریکہ میں حلہ مچایا کہ بھارت کی ایجنسیاں گروپتون سنگھ پننو کی ہتیا کرنا چاہتی ہیں اس کو لے کر کے جو آروپ رتیروپ لگائے یہ دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے بوکلات ہے پاکستان کے آتنک وادی ہو یا خالستانی مومنٹ چلانے والے آتنک وادی یا ان کے سمر تک آج کی ڈیٹ میں حالت یہ ہے کہ ایک اگیات سکتی ان کو گھر میں گز کر مار رہی ہے یہ اگیات وقتی کون ہے یہ تو بھگوان ہی جانے اور ہم تو بھگوان کو مانتے ہیں ہم تو ہنوان جی کے بھگت ہیں تو ہم تو مانتے ہی ہیں کہ ہنوان جی وہ شکشم روپ بھی رکھ سکتے ہیں اور وشال روپ بھی رکھ سکتے ہیں تو ہنوان شکتی یہ تو ہمارے ساستروں میں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ جیویت رہیں گی یعنی ان کی مرتیو نہیں ہوتی اور وہ اس سمیں بھی بھارت کی بھومی کی رکشہ کے لیے اور بھگتوں کی رکشہ کے لیے یہاں ہیں ایسا ہم مانتے ہیں تو بھارت میں بہت سارے سنت مہاتمہ اور جو ادھیاتمک وقتی ہیں دن پرتی دن ہنوان چالیسہ پڑھتے ہیں ہنوان جی کی بھگتی کرتے ہیں تو بھئی پرارچنا کرتے ہیں تو جو ہنوان جی کی بھگتی کرتے ہیں وہ تو سارے روگ ویناس کو جب بھر لیتے ہیں اب ہنوان جی ہیں اگیات روپ میں پاکستان کے آتنک وادیوں کو مار دیتے ہیں کناڑا میں بیٹھے ہوئے حردیب سنگھ نجر کو مار دیتے ہیں تو گروپتون پندو کو لگ رہا ہے کہ اب کہیں نمبر تیرہ تو نہیں ہے تو شاید اسے سپنے میں بھی وہ اگیات ہنوان جی دیکھتے ہوں گے اب ہنوان جی ویسے تو نہیں ہے جیسا ہم مورتی میں دیکھتے ہیں یہ تو پتہ نہیں کس نے کب کیسے بنایا نہ تو ہنوان جی کے پوچھ تھی نہ ان کو کچھ تھا اور آپ اگر ہنوان چالیسہ گور سے پڑھیں گے تو ہمارے تو ساسٹر کہتے ہیں کہ وہ ایک شنکر جی کے افتار تھے تو وہ روپ کچھ بھی آپ مان لو لیکن وہ اگیات سکتی ہے وہ ایک شکتی ہے وہ ایک نڑاکار شکتی ہے کسی کے اندر بھی بیٹھ کر کام کر سکتی ہے افتار لیتے ہیں تو بھائی یہ جو بوکھلات ہے کہ اب آپ پاکستان بنانے کی بات کر رہے ہو ہندوستان کو پاکستان بنائیں گے خالستان بنائیں گے بھائیہ جو حملہ کرنے آئے تھے وہ بھی مارے گئے جو جو حملہ کرنے آتے ہیں مارے جاتے ہیں تو میں تو گروہ پتونت پننو کو کہوں گا کہ وہاں بیٹھ کر ویڈیو بنانے کے بجائے دھمکی دینے کے بجائے وہاں سے آئے اور بھارت میں آکے کچھ کر کے دکھائے اگر ہمت ہے لیکن ہمت نہیں ہے کیونکہ موسٹ وانٹڈ لسٹ میں ہے اور ابھی آپ کو بتا دیں تھوڑے ہی دن بھی تے ہیں کہ ابھی آپ کو بتائیں کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر وہ جو ہے نا وہاں ابھی بتا رہا ہوں ابھی تھوڑے دن پہلے ہی کام ہوا ہے بندر والے کا جو بھتی جا ہے لکھویر وہ ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں کچھ ہی گھنٹے بھی تھے پاکستان کے اندر مارا گیا کیا ہوا جی بھلے جی ہارڈ اٹیک ہو گیا اور ایک کے بعد ایک یہ اجیاد شکتی ان کو مار رہی ہے تو بھارت کے جو موسٹ وانٹڈ آتنک وادی ہیں ایک ایک کر کے وہ وہیں جہاں رہ رہے ہیں جس سرکچہ میں رہ رہے ہیں وہاں بھی سرکچی تو نہیں ہیں مارے جا رہے ہیں تو گروہ پتمن پننو کو لگتا ہے کہ نمبر تیرہ بھی آ جائے گا اب بھارت سرکار ہے تو بھارت کے ایکشن سے بھی تھوڑی بوکلات ہے کیونکہ وہ سوچ رہے تھے ہم ایسے دھمکی دیں گے ہم کچھ میٹرو اسٹیشن پہ پینٹ سے لکھ کے چلے جائیں گے خالستان جندہ باد تو موڈی ڈر جائے گا ڈلی میں بھی لکھ دیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ موڈی ہے اس سمیں گرہ منتری امیشہ ہے یہ بولتے نہیں ہیں بس کرتے ہیں اور آج ہمارے دیش کی جو ایڈنسیاں ہیں کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ دیش ہیت میں آپ کو جو کرنا ہے تو کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس لئے آپ دیکھئے کہ یہ جو ہو رہا ہے اب سمپتیاں جبت کی جاری ہیں پچھلے دنوں آپ کو بتا دوں کہ جو امرستر اور چنڈی گھڑ میں اس کی سمپتی جبت کی گئی اور اس میں جو ہے کھیتی کی جمین تھی چھالیس کھنال تو وہ جبت کر دی چنڈی گھڑ میں سمپتی تھی وہ جبت کر دی اور ہردیب سنگھ نجر کی بھی سمپتی جبت ہوئی ہے ان پہ کاروائی ہو رہی ہے جب سے یہ بوخلائیں کونگریس کی سرکار تھی مجھے لیتے تھے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کی سمپتی بھی جبت کرنے کی بات کوئی سوچے گا تو ان کو اینکار آ گیا کہ ہم تو جو چاہے جب چاہے کر لیتے ہیں ہمیں کوئی کہنے والا تو ہے نہیں تو آپ کو یاد ہوگا 26 جنوری کو جس طرح سے ٹیکٹر موو کرائے تھے انہوں نے اور کسانوں کے ویش میں کسان آندولن کے بیچ میں گھس کر یہ خالستانی لوگ بیٹھے تھے تو ان کو لگ رہا تھا کہ ہم کچھ بھی کر دیں گے تو ایک یوجنابت طریقے سے ان کو پہچان کیا گیا ان کی ویڈیو گرافی ہوئی ان کا شیشی ٹی وی پھوٹیج بنا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ جتنے بھی لوگ تھے سی سی ٹی وی پھوٹیج ہے چلتا ہوا ویڈیو ہے اس میں سے فوٹو لیا گیا پھر کتنا بڑا پنجاب اور سب ہی کے موہ پہ داری اور سر پہ پگڑی اس کے باوجود بھی ڈلی پولیس کی اسپیسل سیل ان کو کھوج کھوج کے لائی میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کو ایوار دینا چاہیے یہ ایک بہت بڑی کٹنا ہے ہماری ڈلی پولیس جس طرح کا کام کرتی ہے خاص طور پر اسپیسل سیل جس طرح سے این آئیے کام کرتی ہے جس طرح سے اتر پردیس کی ایس آئی ٹی کام کرتی ہے ان میں جو جہاں باج لوگ ہیں وہ دیش کی رکشہ کے لیے کس طرح سے کام کرتے ہیں میرے کچھ متر ہیں میں جانتا ہوں کہ سیویل وردی میں رہیں گے یعنی کوئی خاکی وردی بیج بیج والی نہیں پہنتے ہیں وہ انسپیکٹر رینک بھی ہوگا تو وہ کوئی وردی پہن کر اسٹار لگا کر نہیں گھومتے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ کے پاس کھڑے ہیں آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ پولیس کا آدمی ہے بال بڑے ہوئے ہیں ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا ہے ٹی شٹ پہنی ہے بڑے بڑے بال جھبرو ٹائپ سے آپ کو لگے گا یہ تو کوئی گنڈا جائز لگ رہا لیکن وہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے گنڈوں پہ نجر رکھے ہوئے ہیں اور آتنک وادی گھٹنا ہونے کے پہلے ہی آپ سنتے ہیں کہ جس طرح سے ڈلی میں ایکٹیو ہوتی ہے پولیس گھٹنا ہونے کے پہلے ہی گرفتاری ہو جاتی ہے اور یہی کارن ہے لمبا سمیہ آپ یاد کرئے ہیں ڈلی میں کوئی چھٹ پھٹ اگر چھوڑ دیں تو کوئی بڑی باردات نہیں ہوئی ہے ہاں گھر کے اندر کے جو گھدار ہیں ان کی ملی بغست ہے دنگا فساد جرور کرانے میں ڈلی میں کامیاب کبھی کبھی ہوتے ہیں تو وہ تب تک نہیں ہو پاتا جب تک اندر کے گھدار نہ ملے ہوں اور اس کو بھی پولیس ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آتی ہے بھارت کے کسی کونے میں چلے جائے تو ہر دی یہ نجر وہ ہوا کچھ ہوا یہ ہتیا ہوئی اس کے بعد انہوں نے جس طرح کا حلہ کیا بھارت پہ آروپ لگائے آپ کو یاد ہی ہوگا کناڑا سرکار نے کس طرح کے آروپ لگائے لیکن بھارت نے اس کو بھی مو توڑ جواب دیا اپنا جو سرکار کا پکش ہے اسے رکھنے کے لیے ہر پلیٹ فرم پر ہمارے ودیش منطری ایس جیسن کر نے جس مجبوطی کے ساتھ اپنا پکش رکھا انہوں نے کہا بھائی ثبوت آپ کے پاس ہے نہیں کچھ بھی بول دوگے اور بھائی ایک بات کہتے ہیں دیش کے لوگ کیا کہتے ہیں یہ میں بتاتا ہوں کیونکہ میں شورچل میڈیا پر سنتا ہوں لوگوں کی باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار منع کر رہی ہے کہ اس میں ہمارا رول نہیں ہے لیکن اگر سرکار نے یہ کام کیا ہے پھر تو ہم اس سرکار کو پنام کرتے ہیں کہ چلو پہلی بار کوئی ایسی سرکار آئی کہ دیش کے دشمنوں کو ان کے گھر میں گھس کے مار رہی ہے حالانکہ موڈی جی بھاشنوں میں بولتے ہیں کہ آج وہ سرکار ہے جو دشمن کو اس کے گھر میں گھس کر مارتی ہے اب ہردیب سنگھ نجر کو بھی مارتی ہے یا جتنے رندہ سندہ مارے گئے یا تنکوادی پاکستان کے ایک ایک کر کے مارے جا رہے ہیں اس کو مارا کے نہیں مارا یہ کلیر نہیں ہے لیکن جیسا میں نے کہا کہ ہم تو بھگوان میں وشواس رکھنے والے لوگ ہیں ہنوان جی میں وشواس رکھنے والے لوگ ہیں اور اگیات وہ شریر دھارن کر کے شاید وہ ہنوان جی ہمارے دیش کی رکشہ کے لیے کام کر رہے ہوں گے ان کو پتہ لگتا ہے تو اسی لیے یہ جو گروپتون پننو ہے اس کی رات کی نیند اڑی ہوئی ہے وہ اخلات ہے چہرے پہ آپ دیکھئے ویڈیو میں آپ دیکھئے آپ کو کیسا یہ کمجور آدمی دکھائی دے گا ایسا لگتا ہے چہرے سے دیکھنے میں جیسے یہ کتنے دنوں سے سویا نہیں ہے اس کی نیند اڑی ہوئی ہے دو ازار چودے سے جب سے موڈی سرکار آئی ہے یہ خالستانی ہو یا پاکستان کے آتنگوادی ان کی نیند گائب ہے یہ چونکتے ہیں جرہ جرہ سی بات میں کہ کہیں کدھر سے گولی نہ آ جائے اور اسی لیے یہ اس طرح کی گھڑکی دیتے ہیں دھمکی دیتے ہیں اور یہ دھمکی کیوں دے رہے ہیں یہ دلوائی جا رہی ہے ان کو لگتا ہے کہ اس طرح کی دھمکا دھمکی دیں گے تو بھارت میں چرچہ ہوگی کہ بھائی دیکھو موڈی سرکار کتنی کمجور ہے ایک آدمی دھمکی دے رہا ہے اس کو کچھ کر نہیں پا رہے ہیں بھائیے بھول میں نہ رہیں موڈی جی کو آپ کمجور صد نہیں کر پائیں گے دیش کی جنتہ جانتی ہے ہاں آپ نیریٹیو بیلڈ کرنے کی کوشش کریں تو کریں لیکن کسی دن کوئی اجیاز شکتی آئے گی اب وہ ہارڈ ایٹیک بھی آ سکتا ہے کدھر سے گولی بھی آ سکتی ہے کبھی گاڑی پلٹ سکتی ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے یہ تو بھگوان جانے لیکن اتنا جرور ہے کہ یہ جو گروہ پتون پننو ہیں جس طرح کی بکواس باجی اور بیان باجی کرتا ہے زیادہ دن بھی اس کی خیر رہنے والی نہیں ہے اور اس کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ بھارت سرکار کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں این آئیے کی آ چکے ہو تو آج نہیں تو کل کب تک بچو گے کب تک آپ کی کوئی سرکشہ کرے گا آپ نے ڈبل ناغرکتہ لے رکھی ہے تو بلیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ اب یہ بدلتا ہوا بھارت ہے اور یہ بھارت کی سرکار بھی بدلتی ہوئی ہے اور تیسری بار پھر سے موڈی ہی آ رہے ہیں تو کب تک بکرے کی امہ خیر منائے گی یہ بڑا سوال ہے تو دھمکی دیئے دیجئے اس کا کوئی فرق بھارت پر پڑھنا نہیں ہے اور اتنا جرور ہے کہ آپ جتنی بکواس باجی کریں گے وہ ریکوڈ قائم ہوتا جا رہا ہے اور ایک دن وہ آنے والا ہے آپ کو بتا دوں کہ بھارت سرکار کہے گی کہ اپنے ایروپلین اڑانے کی دھمکی دی اب آپ بھارت کی سنسد پر حملے کی دھمکی دے رہے ہیں تو انٹرنیشنل لیول پر جب پریشر بنے گا تو ان دیشوں کو بھی بھارت کو یہ سوپنا پڑے گا کیونکہ بھارت کا دوشی ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے یہ سمجھنے سے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے لیکن دیش کے لوگوں کو موڈی سرکار پر پورے طرح بشواس ہے اور اسی لیے ساری جنتہ یہ کہہ رہی ہے کہ آج نہیں تو کل اس کا بھی انتھ جرور ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں بندے ماترم